اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل سہید نیوز ایک یہودی تنظیم نے ایمازون پرائم کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کی غیر حساس تصویر کشی کرنے پر بالی وڈ فلم بوال کو اپنی پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دے جی ہاں تائم ناظرین اکرام سیمن ویزن تھل سینٹر کا کہنا ہے کہ یہ فلم لاکھوں افراد کی مسائب اور منظم قتل عام کو غیر اہم قرار دے رہی ہے جس طرح اس فلم میں ہولوکاسٹ کا استعمال کیا گیا ہے انڈیا میں بہت سے لوگوں نے اس فلم کو تنقید کا نشانہ بنیا ہے تاہم اس فلم میں کان کرنے والی اداکاروں اور ہدایتکاروں نے اس تنقید کو ابھی تک غیر ضروری سمجھا ہے اور اس پر کوئی بھی تنقید نہیں کی گزشتہ جمعہ کو ایمازون پرائم پر ریلیز ہونے والی اس فلم کے بعد سے سینما کے ناکدین اور ناظرین نے کچھ ایسے مناظر اور مقالموں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو مرکزی کے دار محبت کی کہانی اور ہولوکاسٹ کے درمیان مماثلت رکھتے ہیں فلم میں گیس چیمر کے حوالے سے ایک خالی منظر شامل ہے اور اس میں ناظر اہنما ایڈولف ہٹلر یعنی کہ ہٹلر کے بارے میں اور آشورس دیت کیمپس کو استعاروں کے طور پر اس فلم میں مشہور اداکار ورندھون اور جانوی کپور نے نو بیاتے جوڑے کا مرکزی کردار اداک کیا ہے اور یورپ کا سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تاریخ کے اصطاد ہیں اور ان کا مقصد اپنے طالب علموں کو دوسری جنگ عظیم پڑھانے کے لیے انسٹراغرام ریلیز کرنا ہے بولی وڈ فلموں کی کارکردگی پر نظر رکھنے والی ویب سائٹس نے بوال کو کمرشل ہٹ کرا دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہی چھے سے سات میلین مطبع دیکھا جا چکے ہیں اور جمعیرات کو پرائم ویڈیو ایپ نے اسے ٹاپ ٹین انڈیا کی فرست میں پہلے نمبر پر دکھایا ہے لیکن جب اس کی ریلیز ہوئی ہے فلم غلط وجوہات کی بنا پر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے اسے زیادہ مصبت جائزے نہیں ملے اور ناکدین نے نشان دہی کی ہے کہ ہولو کاسٹ کی تصاویر اور مقارمے کا استعمال خراب تھا اس منظر میں انسانی لالچ کو بیان کرنے کے لیے استیارے کے طور پر ہٹلر کو استعمال کیا گیا ہے جس میں جانوی کپور میں کردار ادا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب ہٹلر ہیں کیا ہم نہیں ہیں اور ایک اور مثال میں وہ کہتی ہے کہ ہر رشتہ ان کے آٹشوز سے گزرتا ہے نازی جرمنی کے سب سے بڑے ڈیت کیمپ کا حوالہ تھا جہاں تقریباً دس لاکھ یہودی مارے گئے تھے کیمپ میں ہونے والی ہولناکیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہیرو اور ہیروین کو ایک گیس چیمبر کے اندر رکھایا جاتا ہے جہاں ان کے اردگرد ایسے لوگ موجود ہیں جو چیخ رہے اور ان کا دم گھٹ رہا ہے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فلم میں یہ کہہ کر ہر رشتہ ان کے آٹشوز سے گزرتا ہے نتیش تیواری ہدایت کار نے ساٹھ لاکھ مقتول شہدیوں اور ہٹلر کی نسل کشی کے ہاتھوں متاثر ہونے والے لاکھوں اور دیگر افراد کی بیزتی کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر فلم ساز کا مقصد نازی ٹیت کیمپ میں مبیانہ طور پر ایک فینٹیسی سین کی اکس بندی کر کے اپنی فلم کے لیے تشہیر حاصل کرنا تھا تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں بیان میں ایمازون پرائم سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ فلم کو منٹائز کرنا بند کرے اور اسے فوری طور پر اپنے پلیٹ فارم سے ڈیلیٹ کر دے اگرچہ فلم سازوں نے ابھی تک اس بیان کی کوئی ردعمت ظاہر نہیں کیا لیکن ورندھون نے اس فلم کے پروموشنل ٹور کے دوران ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ ہندی فلموں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں حالانکہ انگریزی فلموں کو وہ زیادہ چھوٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اور اپنی فیملی کا بہت سار خیال رکھئے اللہ حافظ